بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان کا میاں شہواز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا اور اب ان کے سامنے اپنی کیابنٹ بنانے کا مسئلہ درپیش ہے اور اپنے اتیادیوں کو رازی کرنے کا مسئلہ درپیش ہے اتیادی چاہتے ہیں کہ منافع بخش وزارتیں ہمیں ملے اور نون لیگ کے جتنے منسٹروں کی لسٹ میں نے دیکھی ہے جو چینل اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ فلان 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 منسٹر ہوگا یہ سارے وہ ہیں جو ہارے ہوئے ہیں اور فورٹی سیون کے ذریعے ان کو جتوا کے اسمبلیوں میں بٹھا دیا گیا تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب سارا نظام جھوٹ پہ مبنی ہوگا سارے نظام کی بنیاد جھوٹ پہ ہوگی تو یہ کیسے چلے گا اب مسکی میں لگائی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو سیٹیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ یہ سیٹیں چاہیے ٹو تھرڈ مجارٹی کے لیے میاں صاحب کو ان سے کچھ آئین میں ترامیم کروانی ہیں ایسی طرح میم جن سے اختیار مل جائے کہ چیف جسٹس یہ چیف جسٹس جو ہے جب سے آیا ہے کوئی ایک بھی کام کا فیصلہ نہیں کیا یہ چیف جسٹس تین سال رہنا چاہیے تاکہ ہماری حکومت کو کوئی ہلا نہ سکے سپریم کورٹ سے خطرہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے چیلنج ہو جائے گا سپریم کورٹ میں کوئی توہین عدالت لگ جائے گی سپریم کورٹ کہے گا یہ کرو وہ کرو تو سپریم کورٹ میں بندہ ہی ایسا بٹھا دیں جو اشارے کے بغیر چلے بندہ ایسا ہو جو خود ہی نادہندہ ہو جسے جیوڈیشنل کانسل سے رعایت دے کے نکالا ہی اس لیے گیا ہو تاکہ اس سے مرضی کے کام لیے جا سکیں گے جن وزراء کے نام آ رہے ہیں ان کو اگر تھوڑا بہت خیال ہوتا ہے ایمان کی ایک چھوٹی سی رتی بھی ہوتی نہ تو کبھی بھی یہ سیٹیں ہی قبول نہ کرتے کہتے ہیں ہم ہار گئے ہیں ٹھیک ہے آئندہ الیکشن ہوگا پھر قسمت آزمائی کریں گے اگر عوام نے ہمیں بوٹ دیا تو ہم جیت کے آ جائیں گے نہ دیا تو آرام سے گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے لیکن یہ جذبہ کچھ لوگوں نے دکھایا بھی ہے الحمدللہ پاکستان ابھی بالکل مرا نہیں ہے ایسے لوگوں سے کچھ نہ کچھ لوگ ابھی موجود ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے جن کے دل مردہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ سیٹیں لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ہارے ہیں لیکن یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس وقت قوم کا درد جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے قوم کی فکر اور قوم کا غم کھائے جا رہا ہے یہ کئی دنوں سے وزارتوں کی دوڑ میں ہیں وزارتوں کے چکر میں ہیں کس طرح وزیراعظم بننا ہے صدر کس طرح بننا ہے کیا کیا حیرہ پھری کیا کیا بیمانی کریں گے تو پھر ہمیں صدارت ملے گی کیا کیا جھوٹ بولیں گے دوخہ دیں گے دوسرے فریق کے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم اقتدار میں رہ سکیں گے اور ہمارے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا ان کے سامنے جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کی معیشت کا ہے کہ معیشت اس وقت بہت ابتر حالات میں ہے سولہ مینے کی چھباز شریف کی حکومت جو کچھ معیشت کے ساتھ ہاتھ کر گئی تھی یہ پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم ابھی تک موجود ہیں زندہ ہیں وگرنہ انہوں نے تو ملک کو تباہی کے گڑے میں پھینک دیا تھا کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا اب دوبارہ پھر لانے والوں پہ قربان جائیں کہ وہ آزمار رہے ہیں کیا آزمار رہے ان کو پیسہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ان کو جواب مل چکا سعودیہ سے امارات سے ترکی سے ایران سے اور امریکہ اور آئی ایم ایف تو اپنی شرائط پہ ظاہر ہے اور ان کی شرطیں ایسی تباہ کن ہیں وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ بڑھاؤ گیس کے ریٹ بڑھاؤ پیٹرول کے ریٹ بڑھاؤ تو اگر ریٹ بڑھائیں گے تو عوام سے جوتیاں پڑھیں گی عوام بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں عوام میں اب سکت نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ اور برداشت کر سکیں پہلے ہی میان صاحب نے آنے سے پہلے نگران حکومت بھی چونکہ انہی کی تھی تو نگران حکومت کے ذریعے عوام کو وہ جھٹکے دلائے ہیں بجلی بھی مہنگی کروا دی گیس کی قیمتیں بھی کئی سو پرسنٹ مہنگی کروا دی اب لوگ بچارے گیس اور بجلی کو رو رہے ہیں اب اگر حکومت اور مزید کوئی کرے گی مہنگائی اس میں اضافہ کرے گی تو ظاہرہ اسے بغتنا پڑے گا اور نقصان ملک کو ہوگا تو میں ان تمام سے جو اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ بڑے سہانے وعدے کر رہے ہیں یہ کر دیں گے دودھ کی نیریں بہا دیں گے شہد کی ندیاں بہا دیں گے شہد کی نیریں بہا دیں گے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جھوٹ سے بچو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ دھوکہ اور جھوٹ ہے فرمایا مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے یہ مسلسل دھوکہ دیتے رہے تین سو یونٹ فری کر دیں گے دو سو یونٹ فری کر دیں گے اب ماں سوائے میک اپ کے اور بناو سنگار کے اور کوئی ان کے پاس نہیں ہے عوام کو دکھانے کے لیے روز نیا سوٹ پہن کے نیا میک اپ کر کے نیا فوٹو شوٹ کروا رہے ہیں بلاول صاحب بھی اور پنجاب کی وزیرالہ صاحبہ بھی کوئی ٹھوکس قدم اٹھانے کے لیے نہیں ہے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے فوٹو شوٹ ہیں بس فوٹو شوٹ کروا ہے تو میں آج آپ کو دو چار احادیث پاک سنانا چاہتا ہوں اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو علم والے جنہیں ہم عالم کہتے اور یہ جتنے اس وقت لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں پڑا لکھا کہلاتے ہیں علم والا کہلاتے ہیں اور بول قوم سے جھوٹ رہے ہیں ان کو کیا کیا وعید سنائی گئی ہے یہ سن لیں اور مجھ پہ غصہ کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی میں اپنی اور آپ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں ریایہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہیں یہ کتنے دن چلے گا آپ کسی چیف جسٹس کی مدت ملازمت تو بڑھا سکتے ہیں تین سال تک لیکن عوام کو کس طرح مطمئن کریں گے چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھنے سے یا چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسنشن دینے سے عوام مطمئن ہو جائیں گے عوام کے مسئلہ حل ہو جائیں گے مسائل آپ کو جو درپیش ہیں وہ بہت بیانک مسائل ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا حضرت ولید بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جنت کے بعض لوگ جہنم کے کچھ لوگوں سے متوجہ ہو کر کہیں گے آپ لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے خدا کی قسم ہم آپ لوگوں سے سیکھتنے ہی کے سبب جنت میں داخل ہوئے تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگ کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ متوجہ ہو کے سن لیں وہ کہیں گے فَيَقُولُونَ اِنَّا كُنَّا نَقُولُ وَلَا نَفَلُ ہم جو کچھ کہتے تھے ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے ہم جھوٹ بولتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے اور آپ سب کے ماں باپ قربان حضور نے فرمایا میں نے میراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کٹے جا رہے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اپنے آپ کو بھول جاتے تھے یعنی خود نیک کام نہیں کرتے تھے عوام کو دھوکہ دیتے تھے عوام سے جھوٹ بولتے تھے عوام کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم آپ کے غم میں مرے جا رہے ہیں ہمیں تو رات کو نیند بھی نہیں آتی ہمیں تو آپ کی اتنی فکر ہے لیکن جگڑے گورنریوں کے ہیں جگڑے وزارتوں کے ہیں جگڑے سیٹوں کے ہیں کہ کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی اور کون سی سیٹ سے کون سی وزارت سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے ایک اور حدیث مبارک سنے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی اور اسے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آنٹیں فوراں پیٹ سے نکل کر آگ میں گر پڑیں گی پھر وہ انہیں پیسے گا یعنی ان کے گرد چکر لگائے گا جیسے پون چکی کا گدہ آٹا پیستا ہے تو دوزخی یہ دیکھ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلان تیرا کیا آل ہے یعنی تو کیا کر رہا ہے کیا تو ہم کو نیک کام کرنے اور برے کام سے باد رہنے کا حکم نہیں دیتا تھا تو وہ کہے گا ہاں میں تم کو نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا برے کام سے تم کو روکتا تھا اور خود اس کو کرتا تھا اب سیدھی سیدھی بات ہے حکمران جو ہے وزیراعلا ہے یا وزیراعظم ہے یا منسٹر ہے یا کوئی بڑا عددار ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے لیکن جب خود ہی وہ گھٹنوں تک جھوٹ میں ڈوبا ہوگا فراد میں ڈوبا ہوگا دھوکے میں ڈوبا ہوگا تو کس مو سے لوگوں کو تلقین کرے گا کس مو سے لوگوں کو چوری سے باد رکھے گا کس مو سے لوگوں کو کرپشن نہ کرنے کا کہے گا ظاہر ہے اس کا اندر اس پہ ہر وقت ملامت کرے گا اس کا ضمیر اس کو جنجوڑتا رہے گا تو میں تمام حکمرانوں سے اور خاص کر کے جو عدوں پہ بیٹھنے والے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں یہ میں نے دو تین احادیث مبارکہ آپ کو سنائی ہیں بہت ساری احادیث پاک قرآن پاک میں ارشاد مبارک اے ایمان والو وہ بات ہرگز نہ کہو جو تم کرتے نہیں جو کام نہیں کرتے ہو یعنی اگر تم خود چوری کر کے آیا ہو تو لوگوں کو کیسے کہو گے چوری نہ کرو بھئے اگر تم خود کرپشن کر کے جیسا کہ کہا جا رہا ہے انتظار ہے شاید چیف جسٹس صاحب کی اللہ کرے کبھی کوئی ذمہ داری اپنی محسوس کر لیں اور ان کو بلالیں عدالت میں اور پوچھیں کہا جا رہا ہے اور اسمبلی کے فلور پہ کہا جا رہا ہے جس اسمبلی کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مقدس ایوان ہے اس کی توہین اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ایک ایک عرب روپیہ دے کے لوگوں نے الیکشن خریدا ہے سیٹیں خرید دی ہیں ہارے ہوئے تھے دور دور تک ان کا نام دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں تھا ان کو بنایا گیا ہے انہوں نے الیکشن خریدا ہے عرب روپیہ دے کے یہ کرپشن کے خلاف کیسے جیاد کر سکیں گے یہ کرپشن کی روک تھام کیسے کر سکیں گے جب ان کا اپنا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنی بنیاد ہی کرپشن پہ رکھی بنیاد ہی دھوکھے پہ رکھی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی ہے تو ان کو کم از کم کا سارا جھوٹ اور بدنوانی دھوکھا دھوکھے پہ مبنی نظام چل رہا ہے بدقسمتی ہے کہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے الیکشن کمیشن کے پاس بارہ یا چودہ دن کی یا دس دن کی مولت تھی کہ اسے فارم فورٹی فائف اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرنے تھے آج الیکشن کو بیس دن سے بھی زیادہ ہو چکے بائیس دیس دن ہوگا لیکن الیکشن کمیشن وہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کیوں نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ابھی تک دھوکھا کر رہا وہ ہرے وہوں کو جتوارہ جیتے وہوں کو ہروارہ وہ کسی کی سیٹیں پوری کروارہ کسی کی کم کروارہ تو اگر اس طرح کے لوگ سیٹوں پہ بڑے عدوں پہ اس طرح کے لوگ بیٹھیں گے تو یہ تو میار بنتے ہیں یہ لوگوں کے لیے میار ہیں لوگ ان کی رہنمائی ان کو دیکھ کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جی فلان بندہ فلان عدے پہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت دیاندار ہے بہت سچا آدمی جھوٹ سے بڑی نفرت کرتا ہے کرپشن سے میرٹ کے ساتھ بڑی معبت کرتا ہے تو جو خود ہی میرٹ پہ نہیں آیا ہوگا وہ میرٹ کا خیال کیسے رکھے گا تو میں آج کے اپنے پیغام میں یہ گزارش کر رہا ہوں تمام سے کہ آج تو آپ کا کام چل جائے گا دو سال چار سال پانچ سال بھی ہو سکتا ہے آپ دوکھے فریب سے نکال لیں لیکن آگے کام نہیں چلے گا جو میں نے آپ کو حادیث پاک سنائی ہیں وہاں جا کے کام نہیں چلے گا وہاں اس کی سزا بہت سخت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں عدل و انصاف والا معاملہ کریں اور دیانتداری اور امانت والا معاملہ کریں جھوٹ سے بچیں خود بھی اور جھوٹ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اپنے بھی آپ پہ اعتبار کریں اور بار بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ پہ اعتبار کریں اگر آپ قوم سے سچ بولیں آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ پاکستان کو کسی سے قرض مانگنے کی ضرورتی پیش نہ آئے لیکن اگر آپ اپنا نظام جھوٹ پہ سارا چلائیں گے تو پھر آپ کو غیروں سے بھی مانگنا پڑے گا آپ کو جا کے کہنا پڑے گا میں مانگنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کریں مجبوری اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے لیڈرشپ کے حالات پہ اور ان کو درست فیصلے سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی سچ کے فیصلے کرنے کی اور دیانتداری کے ساتھ ملک کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے